فبر شامل کریں افغانستان سے جہاں پر تالیبان کے ملٹری بیس پر حملے کے نتیجے میں دس فوجی حلاق ہو گئے جبکہ چار زخمی ہیں افغان تالیبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے افغانستان کے صوبے حلمن کے ظلہ سنگین میں تالیبان نے فوجی بیس پر حملہ کر کے دس فوجیوں کو حلاق اور چار کو زخمی کر دیا افغان آرمی ترجمان کا کہنا ہے کہ افغان تالیبان نے ملٹری بیس کے نیچے ایک سرنگ خودی اور پھر حملہ آوروں کے کمپاؤنڈ میں داخل ہونے سے پہلے اس سرنگ کو دھماکہ خیز مواد کی مدد سے اڑا دیا فوجیوں کی حلاقتیں ملٹری بیس کے اندر ہوئی ہیں تالیبان ترجمان نے سوشل میڈیا کے ذریعے ملٹری بیس پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ حملہ ان کے جنگ جو ہونے کیا ستمبر میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے تالیبان کے ساتھ ایک سال طویل امن مذاکرات کو معتل کرتے ہوئے کہا تھا کہ تالیبان سے باتچیت مکمل طور پر بند ہو چکی ہے جس کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل ظلم خلیلزاد نے قابل میں افغان رہنماؤں اور سیاستدانوں سے ملاقات کرتے ہوئے تالیبان کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کا اندیا دیا تھا موسیقی